تو دوستو کیسے ہوا آپ صحیح جانے اچھے ہوگیر آپ کے برڈ بھی اچھے ہوگیر میں بھگوان سہید ہوا کرتا ہوں کہ آپ کے برڈ اچھے سے رہے اور گائز یار بجیز برڈ کے بارے میں کافی زیادہ کمنٹ آ رہی ہے کہہ رہے ہیں کہ بھئیر جو باریس کا محسن اس میں ہم مٹکی لگا دیں گے آپ کو میں بتا دوں آپ کا اگر بجیز برڈ کا جوڑا پورا کنفرم طریقے سے نہیں لگا ہے تو آپ مٹکی بھی لگا دیں گے تو بریڈ نہیں ہوگی میرے بھائی تو اس پاس جو بھی جوڑا ہو بجیز کا وائٹ کلر بلو کلر گرین کلر کوئی بھی کلر کا جوڑا ہوگا تو گائز یار آپ کو کیا کرنا ہے ایک چیز دھیان میں رکھنے بہت ہی زیادہ جارہی ہے آپ اپنے جوڑے کو دیکھیں کہ ایک دم کنفرم جوڑا جوکی لگ چکا ہے دانہ کھڑا رہے ایک دوسرے کو آرام سے ساتھ میں بیٹھ رہے ہیں اور ویسلنگ بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے وہ آپ کو پورا دیکھنا بہت ہی زیادہ جارہی ہے پھر مٹکی لگ بھی دے گا تو گائز چیزوں کا دھیان میں رکھیں اور آپ کا جو پنجرہ ہے وہ ایک جگہ فکس کر دیں جہاں پہ یا کوئی بھی آتا جاتا نہ ہو اور آپ کی جو برڈ ہے وہ آرام سے سیفلی بیٹھے رہے ہیں اور زیادہ ڈشٹرپ نہیں ہوں گے تو گائز یار وہ برڈ ہے جو کی آرام سے پرائیویشی سے جو کی آر بریڈ کر پائیں گے اور آرام سے اس کی مٹکی بھی لگا دیں اور مٹکی کا سائز گائز یار کم سے کم بڑی سائز یہ رکھیں ساتھ انچی کی مٹکی ہونی چا جس میں وہ آرام سے جوڑا بیٹھ سکے اور ہنڈے اور بچے کو آرام سے پال سکے ایسے نہیں چھوٹی سی مٹکی لگا دی جس میں اکیلی جو کی آر بجیز بیٹھ بیٹھا رہے اور ہنڈے بھی دے تو یار وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں پھر بچے بھی بڑے ہوتے ہیں تو وہ آرام سے اس کے اندن سے کھلا بھی نہیں پاتے اور بچے بار بار نیچے گرتے ہیں تو ان چیزوں کا آپ دھیان میں رکھیں اور آپ کے بجیز بیٹھ بہت ہی اچھی بریڈ کریں گے آپ کے جو بڑے جو کنفرم ہو جائیں اور اس کے بعد میں کھانے اور پینے کا بھی دھیان میں رکھیں اور مائٹی ویٹائمنز کی بھی دبائی دیتے رہے آپ اپنے بائٹس کو وہ آگے میں بتاؤں گا کون فہم سی دبائی آپ کو دے گئے جس سے آپ کے بائٹ بہت ہی اچھی بریڈ بھی کریں گے اور بہت ہی اچھے سے جو کی بچوں کو بھی پالیں گے تو گائز آپ کو یہ انفرمیشن کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو یار لائک کر دینا اور کمنٹ کر کے جرور بتانا ملتا ہوں بہتر دی ایک ن بہنی وانے ماترم